السلام علیکم آمد جن ویگنیو صاحب لوگوں کو آگاہ کرتے چلیں اس وقت لاہور کے اندر ایک انتہائی افسوس نہ کا حادثہ پیش آ چکا ہے انتہائی موسم خراب ہونے کی وجہ سے لاہور کے اندر اس ایک بار پھر سے تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا اعلان جاری کر دیا گیا ہے اس وقت امرجنسی کو نافذ کر دیا گیا وزارت داخلہ کی جانب سے اور ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے ہنگامی اکنامات دوبارہ سے اٹھا لیے گئے ہیں اور وزیر تعلیم مرارہ صاحب کی جانب سے بہت بڑا بیان آنگامی جاری ہو چکا اس حوالے سے آگی چل کے مکمل تفصیل کو شیئر کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے اس چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل ایک ان پر بھی کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں ایسی ہر نئی آنے والی ڈیلی اپ ڈیٹ تمام کے تمام بھائیوں تک بہ آسانی پہنچ سکے اور اس ویڈیو کو لازمی طور پر زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں آپ لوگوں کو بتارے چلیں اس وقت لاہور کے اندر ایک انتہائی افسوسناک حادثہ پیچھ آ چکا دو کاروں کے درمیان ٹکراہوں کے نتیجے میں پانچ پاکستانی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور دو پاکستانی اس وقت مکمل طور پر ہسپیٹل کے اندر منتقل ہو چکے ہیں اور اس وقت لاہور کے اندر اچانک والدین کی اپیل جاری ہو چکی ہے کہ جلد از جل لاہور کے اندر جو تعلیمی اداریں ان کو دوبارہ سے بند کیا جائے ہمارے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے والدین کی گزارش ہے انہوں کا یہ احتجاج جاری ہے کہ پھر سے جو تعلیمی اداریں ان کو بند کیا جائے کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک بار پھر سے شدید جو سردی ہے وہ شروع ہو چکے اس پر ابھی تک کوئی ہنگامی ایکشن یا پھر کوئی بڑا بیان جاری نہیں ہوا اس حوالے سے جیسی اپ ڈیٹ نکل دی ہے تو ہم آپ لوگ